لائٹنگ ایریسٹر یعنی آسمانی بجلی سے بچانے والا آلہ اس آلے کو ہم گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈسٹری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ہر وہ جگہ جہاں پہ ہم اپنے بجلی کے آلات کو آسمانی بجلی کی وجہ سے ہونے والے کسی بڑے حادثے سے بچانا چاہتے ہیں وہاں پہ ہم لائٹنگ ایریسٹر کا استعمال کرتے ہیں سپیشلی اس وقت جب سولر سسٹم میں جب ہم نیٹ میٹرنگ کرواتے ہیں یعنی اون گریڈ سسٹم میں اس کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ لائٹنگ ایریسٹر کے متعلق آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کریں اور میکسیمم معلومات آپ کو لائٹنگ ایریسٹر کے متعلق فرام کرسکیں یقیناً آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس میں تھوڑا سا شور آپ کو سنائی دے گا اسے آپ نظر انداز کر کے اس ویڈیو میں موجود ٹیکنیکل انفرمیشن کو آپ جب دے سنیں گے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ بلکل یہ ایتھینٹک انفرمیشن لائٹنگ ایریسٹر کے متعلق آپ کو پہلی مرتبہ یوٹیوب پر دیکھنے کو ملی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا پروڈکٹ ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے اس کے بارے میں میرا نام محمد ریحان اور میرا تعلق الیکٹیک پاور انجیننگ سے ہے سولر میں جب ہم سولر انسلیشن کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کی پروٹیکشن کے لیے لائٹنگ فرائع کے لیے لائٹنگ ایریسٹر کی ذوات پڑتی ہے تو جب ہم لائٹنگ رصائل کرتے ہیں تو اس کی ہائٹ سولر سے ایک میٹر اماری باه ہونی چاہیے تاکہ جو بھی لائٹنگ فرائع کا ہو وہ اس لائٹنگ ایریسٹر پہ ہو نہ کر سولر پہ تو یہاں سے ہم لائٹنگ ریسٹر جب انسال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک وائر کنیکٹ ہوتی ہے جو ہماری زمین کی طرف جاتی ہے اور ایک ٹیکس پوائنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جاتی ہے یہاں بھی وائر کنیکٹ ہوگی اور ایک وائر یہاں سے نکلے گی سیدھا ہماری گراؤنڈ میں بورنگ میں چلی جائے گی ٹیک ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اچھی پرفرمس لینا جاتے ہیں تو ہم لائٹنگ ریسٹر لگانے کے بعد یہ ایک ٹار آئے گی اچھا وہ بیئر کنیکٹر ہوگا یا پی وی سی انسولیشن مالا بھی لگا گیا وہ بیئر کنیکٹر آپ بھی پی وی سی بھی بھی پی وی سی بھی کنیکٹر آئے گا اچھا ٹیک ہے اعنی وہ کنیکٹر یہاں سے آئے گا اس پوائنٹ میں یہاں سے ڈریکٹ بور میں چلی جائے گا ہیں ان کے بارے میں کانلی تھوڑا سا بسکلی یہ سائزز میں ڈیفرنٹ ہے یہ سکس انچ کے ساتھ ہے اور اس کا روڈ ٹوئنٹی فائی ایم ایم گا ہے یہ نائنٹین ایم ایم کے ساتھ ہے اس کی بولٹ فور انچیز کی ہے یہ ہمارا سیمپل ہے بلکل براس میں اسی براس کو ہم نے پولیش کیا ہے تو یہ پولیش چمکدار ہو جاتا ہے اسی اسی لائٹنگ ریسٹر کو ہم نے ٹن کوٹڈ کیا ہے یہ ویٹ ایریا کے لیے جہاں زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اچھے سائز جو کم زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ اس کا کیا کوئی سپیسیفکیشن کیا یا ایریا زیادہ کور کرتے ہیں یہ ایریا زیادہ کور کرتے ہیں اور ہائٹ پہ زیادہ یوز ہوتا ہے نا بسکلی کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کچھ کسلٹنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا روڈ کا سائز اور بول کا سائز بڑا ہونا چاہیے اچھا اگر ہماری ایک چھتوں جس پہ ہم میکسیمم پندرہ بیس سولر پینل لگا رہے ہیں تو اس کے لئے ایک لائٹنگ اریسٹر بہت ہوتے ہیں اس کے ایریا پہ ڈیمنڈ کرتا ہے کہ آپ نے سٹرکچر کیس طرح بنایا ہوئے اگر آپ کا سٹرکچر ٹوینٹی سکیئر فٹ ایریا پہ ہے تو آپ کا یہ لائٹنگ اریسٹر بھی کام کر جائے گا اسی لئی ٹھیک ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائٹنگ اریسٹر ایسے ہی جا کے پرچیز نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے اس ایریا کے مطابق بتانا ہے کہ یہ میرا اریہ ہے اتنے سولر پینل ہے اور اتنی ہائٹ پہ ہے اچھے یہ ہائٹ بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ ڈبل منزل والی ہے تین منزل والا چار منزل والا اس پہ بھی اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا ہے بلکل ہائٹ تو لازمی ہے کیونکہ جتنے زیادہ ہائٹ ہوتی ہے اتنے زیادہ سٹرکچر بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو کیبل ہے آپ کا جو لائٹنگ ریسٹر ہے اس کی جو آپ کی تھکنس ہے راڈ کی تھکنس آپ کی وائر کی تھکنس ہائٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہوتے جائے گی تو آپ کی جو کیبل ہے اس کا سائز بھی بڑا ہوتا جائے گا اچھا ہم ڈیوال سسٹم کا کام کرتے ہیں یہ شاید کوئسٹن آپ سے پہلے کسی نے نہ پوچھا تو وہ ہم زمین کے اوپر ہی وہ پورا بیس پول لگاتے ہیں تو اس پہ جب ہم نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی بھی ارثنگ کریں اور لائٹنگ ریسٹر آپ اس پہ بھی لگائیں تو جو زمین کے اوپر پول لگے ہیں تو آپ کیا ارگمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی لائٹنگ ریسٹر لگانا کیسا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ لائٹنگ ریسٹر کا مطلب ہے لائٹنگ سٹرائک کو گراؤنڈ کرنا سٹرکچر ارثنگ کا مطلب ہے سٹرکچر کو سکیور کرنا سٹرکچر کو جب گراؤنڈ کرتے ہیں تو وہ سٹیکچر کو صرف سیکیور کرتا ہے اگر ہم نے لائٹنگ سٹرائٹ کو ہم نے گراؤنڈ کرنا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ایک لائٹنگ ریسٹر لگائیں اور ڈائریکٹلی اس کو ایک آسان راستہ پروائیڈ کریں کہ وہ زمین کے ساتھ گراؤنڈ ہو جائے اچھا اب یہاں پہ ایک مسکونسپشن بڑی دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹنگ ریسٹر ہے میں نے ایک دو جگہ لگاوا دیکھا آپ نے بتانا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک انہوں نے جو سولر ٹیول کا سٹینڈ ہے جو لوہے کا بناوا ہے یا کوئی بھی گرنائز کا بناوا ہے انہوں نے اس کو اس کے ساتھ ہی ٹائٹ کر کے وہاں ستار لگا دیا لیچے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ جہاں پہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے نا ایسا سولر اس کے ساتھ یہ کسی نہ کسی میٹل کے پول کے اوپر لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لگے گا اور ڈریکٹلی گراؤنڈ ہوگا اس کا کنیکشن کسی چیز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی لائٹنگ سٹرائک ہوگی وہ اپنا راستہ ڈھونے گی کہ میں نے کہاں گراؤنڈ ہونا ہے تو آپ کو کوشش کرنی جائیے کہ اس کا راستہ آلگ ہی سپرٹ ہو اور جتنا آسان ہو اتما مفید ہے اگر وہ آپ پول کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر تو وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا وہ دو اس میں ہو جائے گا اور پینل پر ایفیکٹ کرے گا اچھی چیز آپ نے بات کیا یہ ایک پروڈکٹ آپ کے پاس ہے یہ کیا چیز ہے کافی یونیک نظر آرہی ہے بسکلی یہ اسی پروٹیکشن سسٹم ہے لائٹنگ پروٹیکشن سسٹم جو کہ ایل پی اسٹریلیا کا بنا ہوا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے بیگ پرجٹس آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے سولرز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں ایلیا زیادہ کور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ لگائیں گے تو یہ آپ کو ملٹیپلز لگانے بڑھیں گے اور پاپر بر کتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوسٹ آپ کی انکریز ہو جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں پھر یہ ریکمینٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایریا کورڈ زیادہ ہوتا ہے اپسی میٹلی جو یہ آپ کے پاس ہے یہ کتنا ایک ایریا کورڈ کرتا ہے یہ بسکلی اسی سکسی موڈل ہے جو کہ آپ کا ایٹی میٹر تک سکیل میں گاؤن میں آیا کورڈ کرتا ہے یعنی سینٹر میں اگر ہم اس کو لگاتے ہیں تو اسے ایٹی میٹر ایٹی میٹر ایٹی میٹر ایٹی میٹر ایٹی میٹر ایٹھ تو کتنی ہائٹ تک یہ ہے یہ جو لیول فور ہے اس میں ٹوینتی میٹر ٹوٹ ہائٹ ہوتی ہے سکس میٹر ہائٹ بلانا باتا ہے اس میں بسکلی یہ لائٹنگ ریسٹر ہے جو ٹوپ پہ لگتا ہے اس کے ساتھ ایک پائپ نیچے آتا ہے یہ اس کے لائٹنگ سٹائک کاؤنٹر ہے جتنی بھی آپ کی سٹائک ہوگی وہ یہ کاؤنٹ کرے گا یہ کتنی سٹائک آپ کی ہو رہی ہے اگر ہم یہ لائٹنگ ریسٹری استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کا ریکارڈ نہیں لے سکتے ہیں اس میں اچھی بات ہے کہ ہم اس کا ریکارڈ بھی لے سکتے ہیں چھوٹے پراجیکٹ میں اگر کسٹومر ڈیماند کرتا ہے کہ میں اس کو لگانا چاہوں یعنی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جو یہ روٹ پڑا ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں یہ بہتگلی آرت سپائی کلاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس سے کیبل نیچے اس ٹیسٹ پوائنٹ پر لے کی آئیں گے تو ٹیسٹ پوائنٹ سے یہ کیبل گراؤنڈ میں جائے گی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایک جیے کا پائپ لگا کے اس کے ساتھ دو کیبلیں اور ایک کیبل لگا کے اس کو آرتنگ کی پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ زمین میں جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کا جو عام طور پر بور کرتے ہیں اس کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ یہ یوز کر لیا جائے گا بور کر کے کیبل کے ساتھ زمین کے اندر یہ ڈائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہم کیبل یوز کریں گے وہ بھی بیئر کننیکٹر ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک نورمل سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے بیئر کننیکٹر کا سائز کیا ہونا چاہے گا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ہائٹ میں کہ آپ جو لائٹنگ ایسے لگا رہے ہیں کتنی ہائٹ میں لگا رہے ہیں تو سکسٹین ایم ایم سے لے کے سیونٹی ایم ایم تک نارملی یوز ہوتا ہے جو لائٹنگ ایسے کے لیے بھی بھی بہتا ہے ٹھیک ہے تو باقی ارثنگ کے جو اگر آپ کوئی مٹیرل یوز کرنا ہو یا پرجائز کرنا ہو تو اس میں ارثنگ کے لیٹڈ آپ کے پاس ارثنگ کیمکلز ہوتا ہے بسکلی جس میں جیل کیمکلز ہوتا ہے مرکوڈیٹ ہوتا ہے یہ سیمپال ایرث پوٹر ہوتا ہے وہ آپ آپ کبھا سکتے ہیں ارثنگ کیلے سب چیزیں آپ کی کمپنی کے پاس اوالی بل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے لاسٹ میں کوئی اپنی کمپنی کے بارے میں آپ پارے میں بتانا چاہے ہمارے پاس الیکٹک پاورنجنگ کے پاس کیبل منیجمنٹ سسٹم پورا عوالی بل ہوتا ہے اس میں آپ کے باس کیبل ٹریز ساری اولی بل ہیں آپ کے باس کنڈیوٹ پائپ اور سیٹنگز ہیں ترمینیشن مٹیل ہیں جس میں کیبل لگز ہیں کیبل گلینز ہیں یہ سب اولی بل ہوتے ہیں لائٹنگ پوٹیکشن میں ارثنگ کا لائٹنگ سیسم کمپلیٹ آمان ہو ساتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ میں سے جتے بھی دوست اگر کمپنی سے کانٹک کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کی ویب سائٹ بھی آپ کو دسکرپشن میں گل جائے گی اور کوئی بھی شخص اگر ارثنگ کے لئے کوئی سوال پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ کمپنی کی ویب سائٹ سے رابطہ کر کے لئے پرچیز کر سکتا ہے اور ہم سے رابطہ کر کے جو نمبر سکرین پر دیا گیا ہے آپ اس کو رابطہ کر کے لئے پرچیز کر سکتے ہیں دوست دوستوں کا اللہ تعالیٰ صلوح بہت شریف بھی ساری کامیابیاں ترقیتہ فرمائیں ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ